حیمت کے دم پر انسان بڑے سے بڑا کاری کر سکتا ہے جس کے مثال سولن زلے کے تحت ارکی میں ایک وقتی نے غرم کشیطر میں سیب کی پیداوار کر کے پیش کی ہے سمدر تل سے قریب اٹھاون سو فٹ کی اونچائی پر ہیت رام تھاکو نے سیب کے قریب چار سو پوتھیں لگائیں جو اچھی پیداوار دے رہے ہیں زلہ سولن کے ارکی کی کونہر پنچائت کے گاؤں چڑی نیواسی ہیت رام تھاکو نے بینا ویبھاک کے سہیوں کے ہی سیب کی پیداوار کر ایک سواروزگار کی مثال پیش کی ہے انہوں نے اپنے بگیچے میں سیب کی کئی پراجاتیاں لگائی ہے ہیت رام تھاکو نے بتایا کہ پچھلے ورش انہوں نے دو ہزار روپے پرتی پیٹی کے حساب سے سیب بیجا ہے ہیت رام تھاکو نے بتایا کہ انہوں نے بھن بھن سیب کی قسموں کے پودھے لگائے ہیں وہ ان کو ان سے ہونے والی فسل کا اچھا دا ملتا ہے انہوں نے ارکی کے یواؤں سے کرشیو سے باغوانی کرنے کا آہوان کرتے ہوئے کہا کہ ان کے کشیتر کی جلوائیو کرشیو سے سیب کے لیے اپیوکت ہے بس ضرورت ہے تو مہنت لگن اور شہن شلطہ کی اور اس کے بعد آتمنیر بھر وہ بن سکتے ہیں میرا نام ہیترام تھاکو میں گاؤں چڑی ڈاگر کوہر تیسر ارکی کا رہنے والا ہوں میں نے ایپل کا بگیچہ جو ہے لگوہ کے پندرہ سال پہلے سٹارڈ کیا تھا تو شروع میں مجھے اتنا زیادہ نورج نہیں تھی باٹھ میں فرش ٹائم جو پودھے لے کے آیا ایپل کے کلوں سے لے کے آیا تھا تو پندرہ بیس پودھے وہاں سے لے کے آیا تو سٹارڈنگ میں تھوڑا ایسا لگا کہ چلے گا نہیں چلے گا لیکن اس کے بعد تھوڑا رزلٹ آنے شروع ہوئے سیمپل بھی آیا گھر والے تھوڑا مجھے کئی بار منہ بھی کرتے تھے کہ پورے کے پورے کھیت خواب کر دیئے لیکن مجھے اپنے اوپر کانفیڈینس تھا کہ نہیں یہاں پہ ہوگا تو جب سیمپل آیا اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں مجھے اور بھی پودھے لگانے چاہیے یہاں پہ میں نے سیکنڈ ٹائم پودھے جو ہے نب بھار سملا سے لے کے آیا ڈیڑھ سوپے کا ایک پودھا تھا امریکن پودھے جو کی سپر برائیٹی سکورلیٹ سپر ٹو اس طرح کے گیل گالا تو یہ برائیٹی میں نے یہاں پہ پندرہ بیس پودھے کی لگائی تو اس کا جو سیمپل تھا لگوہ تین چار سال بعد آنا شروع ہو گیا اس کے بعد میں نے نوڈ ڈیورسٹی سے پودھے ہر تیسرے سال جیسے پچاس لے کے آیا تو اگلے تیسرے سال اور پچاس کر کے میں نے یہاں پہ لگوہ چار سو پودھا ایپل کا لگا دیا ہے تو اب میرا اب تو مجھے میرے گھر والے بھی مدد ایک طرح سے خوش ہو گئے انہیں بھی لگ رہا ہے کہ نہیں یہاں پہ ایپل جو ہے ہو جائے گا اور میں لاشٹیر میں نے ایپل جو تیس پیٹی سیو کی باہر بھی بیچی تو اب میں جیتے بھی یہاں ہماری باڑی دار کے یوہا ہے نو جوان ساتھی ہے ان سے میں ایک طرح سے میرا ایک او رہ گا کہ اس جو ایپل کا جو کھیتی ایک طرح کی اس میں آگے آئے اور مدد بہت بڑیا اس کا جو رزلٹ ہے جیسے کی دو ہزار پہ کی میرے لاشٹیر پیٹی گئی تھی یہاں سے تو ایک انکم کا بھی سورس بن سکتا ہے سٹی چانل کے لیے ارکی سے شہناز بھاٹیا کے ساتھ دیرام کشب کی ریپورٹ